بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس لائن سٹرگل کی طرف سے خوش آمدید آج ہم سیکھیں گے کہ میزان بینک میں کیش رقم جمع کروانے کے لیے ڈیپوزٹ سلپ کو کیسے دل کیا جاتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ میزان بینک میں کیش رقم جمع کروانے کے لیے ڈیپوزٹ سلپ کو کس طرح پھل کیا جاتا ہے میزان بینک میں کیش رقم جمع کروانے کے لیے ڈیپوزٹ سلپ کو پھل کرنے کا طریقہ وہاں طرف اوپر کی طرف لکھا ہوتا ہے میزان بینک اور میزان بینک کا لوگو بھی ساتھ ہی بنا ہوا ہے اس سلپ کے اوپر کی طرف ہم دائیں طرف دیکھیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے تاریخ اور انگلیش میں ذات ہی لکھا ہوا ہے جہاں پہ یہ تاریخ یا ڈیٹ لکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم نے اس دن کی ٹیٹ لکھنی ہے جب ہم یہ رقم جمع کروا رہے ہیں اس کے نیچے آج ہیں وہاں طرف میزان بینک کے لوگو کے نیچے لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ ٹائٹل تو یہاں پہ ہم نے وہ اکاؤنٹ ٹائٹل لکھنا ہے جس میں ہم پیسے جمع کروا رہے ہیں اس اکاؤنٹ میں آپ پیسے جمع کروا رہے ہیں اس کا جو بھی ٹائٹل ہو تو اس لائن کے اوپر ہم نے اکاؤنٹ کا نام لکھ دینا ہے دائیں طرف برانچ کورڈ اور اکاؤنٹ نمبر جہاں پر وہ اکاؤنٹ ہے تو اس برانچ کا ایک کورڈ ہوتا ہے یہاں پر ہم نے وہ کورڈ لکھنا ہے اور ساتھ ہی اس بوکسز بنے ہوئے ان میں ایک بوکس میں ایک انساء لکھنا ہے اور ہم نے یہاں پر کمبل اکاؤنٹ نمبر لکھ دینا ہے اکاؤنٹ ٹائٹل کے نیچے بائیں طرف ہے کرنسی کرنسی میں انہیں چار مختلف قسم کی کرنسیز کے نام دیئے ہوئے ہیں بیا امریکی ڈالر جورو اور برطان�이 کورڈ اور ساتھ ہی اس کے لکھا ہوا ہے ادھر یا دیگر ہم جو بھی کرنسی جمع کروا رہے ہیں تو اس کے ساتھ بنے ہوئے ہم نے اس بوکس میں ٹک کر دینا ہے اگر ان چار کرنسیز میں سے کسی اور کرنسی میں ایسے جمع کروا رہے ہیں تو ہم نے دیگر والی بوکس میں ٹک کرنا ہے اور ساتھ اس کرنسی کا نام بھی درج کر دینا ہے جو کرنسی ہم جمع کروا رہے ہیں اسی کے ساتھ آگے دائیں طرف لینڈین کی قسم ٹرانزیکشن ڈائف اس میں لکھا ہوا ہے نکت کیش ٹرانسفر کلیرنگ اگر ہم کیش پیسے جمع کروا رہے ہیں تو ہم نے کیش والے باکس میں ٹک کرنا ہے اگر ہم میزان بینک کا کوئی چیک اس میں ٹرانسفر کروا رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر ٹرانسفر والے باکس میں ٹک کرنا ہے یا کسی اور بینک کا چیک ہم کلیرنگ کے لئے اس اکانڈ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر کلیرنگ والے باکس میں ٹک کریں گے اسی کے ساتھ دائیں طرف آگے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے لینڈین کی نوئیت ٹرانزیکشن کیٹیگری ٹرانزیکشن کیٹیگری میں ہم نے لکھنا ہے کہ ہم یہ جو پیسے جمع کروا رہے ہیں تو ہم یہ لوکل یعنی کہ اسی برانچ کے کسی اکانڈ میں جمع کروا رہے ہیں یا اس برانچ کے علاوہ کسی اور میزان بینک کے اکانڈ میں جمع کروا رہے ہیں تو یہاں پر پر آئے گا اون لائن اس کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے بینل اقوامی تو اگر ہم یہ رقم اپنے مولد سے باہر کسی ایسے میزان بینک میں جمع کروا رہے ہیں جو کہ پاکستان سے باہر ہے تو ہم یہاں پر انٹرنیشنل والے باکس میں ٹک کریں گے اس سے نیچے آ جائیں تو باہر طرف لکھا ہوا ہے چیک نمبر اگر ہم چیک کی صورت میں جمع کروا رہے ہیں تو جہاں پر لکھا ہوا ہے چیک نمبر تو ہم نے وہاں پر اس چیک کا نمبر لکھ دینا ہے جو ہم چیک جمع کروا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی باہر طرف ہے ڈران ہون بینک ہینڈ برانچ تو یہاں پر ہم نے اس بینک کا نام اور اس برانچ کا نام لکھنا ہے جس کا وہ چیک ہے پار ایزمبل کہ ہمارے پاس ایک میزان بینک کا ہی چیک ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے میزان بینک اور اس کے ساتھ ہم لکھیں گے اور اس کے ساتھ آگے دائیں طرف لکھا ہوا ہے مالیت میں ہم کرنسی نوٹوں کی تعداد لکھیں گے کہ کون سی کرنسی کے نوٹ کتنی تعداد میں ہم جمع کروا رہی ہیں جیسا کہ پانچزار ایک ہزار پائنسو ایک سو پچاس بیس دس اور کائمز یعنی کہ سکھے یہاں پر ہم نے ان نوٹوں کی تعداد درج کر دینی ہے ان کے سامنے جتنی جتنی وہ تعداد ہوگی اور اس کے ساتھ ہی آگے لکھا ہوا ہے اماؤنٹ یعنی رقم رقم آئے باکس میں اوپر گی طرف وہ رقم لکھ دینی ہے اور اس کے بعد ہم نے جو لاسٹ باکس ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کور رقم تو یہاں پر ہم نے توٹل رقم بھی لکھ دینی ہے اس کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہےATION تو ہم نے لفظوں میں بھی اسی ایماؤنٹ کا لکھ دینا ہے یہ آپ اوپنوں میں بھی لکھ سکتے ہیں اور انگریزی میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ دونوں میں سے کسی میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ صرف ہم اس صورت میں فیل کریں گے کہ اگر ہم کیس پیسے جمع کروا رہے ہیں تو ہم نے یہ اس کے جو نیچے باکسز ہیں ہم نے ان کو بھی فیل کرنا ہے اگر ہم چیک ٹرانسفر کروا لے ہیں یا کلیرنگ کے لیے جمع کروا رہے ہیں تب یہ باکسز فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیسے اپنے ہی میزان بینک کی اکانڈ میں جمع کروا رہے ہیں یہاں پر سیلپ والے باکس میں ٹک کریں گے اس کے ساتھ آگے دیکھیں ایم بی ایل اے سی نمبر یعنی کہ میزان بینک اکانڈ نمبر آتا نمبر میزان بینک جمع کروانے والا ایسا ہے جس کا میزان بینک میں اکانڈ ہے لیکن وہ پیسے جمع کسی اور کے اکانڈ میں کر رہے ہیں تو یہاں پر وہ بندہ اپنا اکانڈ نمبر لکھے گا اور اس کے ساتھ ہی بائیں طرح لکھا ہوا ہے ٹائٹل آفتہ اکانڈ اور یہاں پر وہ بندہ اپنا اکانڈ ٹائٹل بھی لکھے گا جس کا اکانڈ ہے میزان بینک پہ اس کے ساتھ ہی نیچے لکھا ہوا ہے واق ان کسٹمرز نیم اگر جمع کروانے والا بندوں کو یہ ایسا ہے کہ جس کا اکانڈ میزان بینک میں نہیں ہے تو یہاں پر وہ واق ان کسٹمرز نیم وہ اپنا یہاں پر نام لکھے گا اور اس کے نیچے سی این آئی سی نمبر تو یہاں پر وہ اپنا نیشنل رنٹی کارڈ نمبر بھی درچ کرے گا اور پونٹیک نمبر میں اپنا یہاں پر فون نمبر لکھے گا اور سب سے نیچے اس سلیپ کے درمیان میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے دیپوزیٹڈ بائی جمع کنندہ یہاں پر جمع کروانے والا اپنے سگنیچر کرے گا آج ہم نے سیکھا کہ میزان بینک میں کیش رقم جمع کروانے کے لیے یا چیک ٹرانسفر کرنے کے لیے یا کوئی بھی چیک کلیرنگ میں جمع کروانے کے لیے ڈیپوزر سلیپ کیسے فیل کرتے ہیں امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سی یو اگین اللہ حافظ